اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گھروں کا نقصان اس میں کتنا ہوتا ہے مثال کے طور پر جو اس تعلق سے ایکسپرٹ سے ان لوگوں نے کہا ہمیشہ ان لوگوں کے فیملی انسٹیبل ہوتی ہے جو لوگ شراب اور نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کے خاندار میں واقعی وہ خوشی اور واقعی وہ محبت کا ماحول اور وہ ساری چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں بیوی شوہر کے جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں کئی عورتیں شوہر ان کے پیسہ ایسا لے کر اس کو شراب میں استعمال کرتے ہیں ان کی فائننشل لائب خراب ہوتی ان کی عورتیں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں بعض وقت ان کی عورتیں غلط راستے میں بھی چلی جاتی ہیں کیونکہ شوہر سے وہ محبت نہیں ملتی ہے بار بار شراب کیوں جسے جھگڑے نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ کہیں اور اپنے لئے محبت کا راستہ تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ شوہر کی زندگی میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے بچوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے بچے آج دن ماں باپ کے جھگڑے دیکھتے ہیں بات کو شراب کی حالت میں دودھ دیکھتے ہیں گالی گلوج کرتا دیکھتے ہیں سماج میں ان کی بیزتی دیکھتے ہیں ان بچوں کی دلوں میں دو میں سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے یا تو وہ انفیریارٹی کامپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگ جاتے ہیں یا پھر ایسا سے کم تری مطلع ہوتے ہیں یا پھر ان کے اندر اگریشن پیدا ہوتا ہے وہ باغی بنتے ہیں وہ باپ کو مارنے پیٹنے والے بات میں بنتے ہیں وہ گھر کے اندر جا کر باہر دوسرے نوجوانوں کے ساتھ میں شرارت کرنے والے کام کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ باپ سے اسی چیز کو سیکھتے ہیں اور اکثر لوگوں نے یہ بات کہی ہے اس بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان جو شراب اور ڈرگز وغیرہ میں اپتلا ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی فیاملی میں کوئی ان سے پہلے ایسا کرنے والا ہوتا ہے وہ دیکھتے یہ کرتا ہے تو میں بھی کروں گا بعض وقت شراب کے نشے میں آدمی اپنی ہی اولاد کو شراب لانے کے لیے بولتا ہے وہ کیسے نہیں سیکھے گا اس چیز کو وہ بھی اس چیز کو سیکھتے ہیں تو اگلی نسل بھی اس سے برباد ہوتی ہے خاندانی دھانچائج سے برباد ہوتا ہے یہ بہت بڑا نفسان ہے